میسٹری سپنر عبرار احمد کی فینس کو یاد ستانے لگی نہ صرف فینس بلکہ پاکستانی کرکٹر سوہیب مقصود بھی عبرار احمد کو پاکستان میں سکارڈ میں لانے کی جو ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے مزشتہ روز جب پاکستان ٹیم آسریلیا کے خلاف شکرس سے دوچار ہوئی تو اس کے بعد سوہیب مقصود نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ انہوں نے کیا کیا پہلے تو میں آپ کو ذرا پڑھ کے وہ بتاؤں گا انہوں نے لکھا کہ عبرار پلیس it's still not too late یعنی کہ انہوں نے کہا کہ عبرار برائے مہربانی ابھی بھی زیادہ تاخیر نہیں ہوئی انہوں نے عبرار آس کسی کو مخاطر تو نہیں کیا لیکن عبرار کا نام لے کر جس کے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا زبدس قسم کا ایک رد عمل آیا فینس نے کافی زیادہ سوالات کیے کچھ نے کہا کہ عبرار تو اب نہیں آسکتے کیونکہ کوئی ایسا بولر انجرڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے عبرار پاکستان کے سکارڈ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ریزرف کھلاری جو کہ سکارڈ میں پندر روکی سکارڈ کا حصہ نہ ہو وہ اس وقت تک اس ٹیم کے سکارڈ کا حصہ نہیں بنزکتا جب تک کہ ٹیم میں پندر روکی سکارڈ میں شامل کوئی بھی کھلاری انجرڈ نہیں ہوتا یا بیمار نہیں ہوتا یا کسی اور بڑی وجہ سے بڑے ریزن سے سکارڈ سے ڈراؤپ نہیں ہوتا تو عبرار اب تک ریزرف میں ہیں وہ پاکستان کے سکارڈ میں اس وجہ سے نہیں آسکتے کیونکہ ابھی تک کوئی بولر جو ہے وہ انجرڈ نہیں ہوا کچھ فینس نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا نواز کو ڈراؤپ کر دیں کچھ نے کہا کہ عبرار کو پہلے ہی پاکستان کے پندرہ روکی سکارڈ میں رکھنا چاہیئے تھا تاکہ بوقت ضرور پاکستان کے دستیاب ہوتے کیونکہ نواز کی پرفارمنس نہیں ہے شہداب کی پرفارمنس نہیں ہے عبرار کو کھلایا تو کچھ اتنا بڑا امپیکٹ کو کل اپنے آنے سے ڈال نہیں سکے تو اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر بڑے زبرست قسم کے لوگوں نے جو ہے وہ تفسرے کیے تحصیح کیے عبرار کی احمد کے حوالے سے یا عبرار کو شامل نہ کرنے کے حوالے سے یا عبرار کو ریزرو میں ڈالنے کے حوالے سے یا پھر عبرار کی اب ممکنہ جو سکارڈ ہے تو ہمارا سکارڈ ہے اس میں شمولیت کے حوالے سے تو ٹیکنیکلی عبرار اب پاکستان کے سکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک کہ کوئی بھی کھلاڑی انجل نہیں ہو جاتا یہ تو فینس کی بات تھی عبرار کے سٹائٹس دیکھیں تو شاید لگتا ہے کہ پاکستان کی کٹ بورڈ نے بھی ان کے ساتھ کچھ زیادتی کیے گو کہ ان کے پاس اوڈی آئی کا ایکسپینیس نہیں ہے لیکن جو ٹیسٹ کا ایکسپینیس ہے اور جس نے کسے وال کرتے ہیں اگر آپ ان کو اوڈی آئی میں بھی چانس ہیتے تو اتنے ہی کاراوز ثابت ہو سکتے تھے اگر عبرار کے ٹیسٹ میچز کی بات کی تو اب تک صرف چھے ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اڑتیس وکٹے اپنے نام کا چکے ہیں چھے ابتدائی میچز میں اڑتیس وکٹے ہیں چار دفعہ انہوں نے چار چر وکٹے حاصل کیے ہیں دو دفعہ انہوں نے پانچ وکٹے حاصل کیے ہیں ایک دفعہ انہوں نے دس وکٹے اپنے نام کیے ہیں یہاں ایک so چودا رنز پر سات وکٹے ان کا بیس بولنگ فگر رہا ہے فرس کلاس کی بات کی جائے تو اکیس میچز میں ایک سو بیس وکٹے آچ دفعہ چار وکٹے دفعہ پانچ فکٹے اور تین دفعہ دس دس وکٹے ہیں جب ایک بولر کی ایسی کار کردگی ہو جب ایسی پرفارمس ہو اور وہ پاکستان کے سکارڈ میں نہ ہو اور پاکستان کی ٹیم ہار رہی ہو اور وہ ریزرو میں بیٹھا ہوا ہو تو یقین دوپر پاکستان ہی فینس کا دل تو جلے گا اور ابرار کی یاد تو پھر انہیں ستائے گی ابرار کو پاکستان کے سکارڈ میں ہونا چاہیے تھا اور ابرار ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ پاکستان کے سکارڈ میں ہو لیکن کیا کہیں کہ وہ ان فیوریٹ کھلاڈیوں کا جو ہے پارٹ نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے مستقبل میں اگر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن پاکستان کے ان کھلاڈیوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا جو کہ ایک کلوز کرت کا حصہ کہلائی جاتے ہیں ممگینہ طور پر تو اس وقت تک ابرار باہر ہے سوئے مقصود صاحب نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار تو کیا ہے لیکن لگتا نہیں کہ اس خواہش پر کوئی عمل درامت ہو بائے گا کیونکہ کوئی بھی کلالی فلحادہ کو انجرڈ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے سکارڈ سے آؤٹ ہوا ہے